ہمیں در یہ ہے کہ یہ سیبوٹاج تو نہیں ہوگا نا بھٹی صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو ہی جاتی ہوتی ہے پاکستان آنے میں حالاکہ انڈیا وعدہ تھا کہ آپ آ جائیں تو پہر ہم آ جائیں گے اس پر نہیں وہ بڑا کنڈیشنل وعدہ تھا تب بھی اتنا کوئی بھروسہ نہیں تھا بھٹی صاحب آپ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ نے اپنے انٹریسٹ سکٹر کو صحیح نہیں کیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا چیمپئنس ٹافی کا انعقاد کرنے اب اسے خطرنا قسم کی نیوز آپ کے پاس لے گا ہے نا جس نے پورے پاکستان کو سوتے ہوئے ہلا دیا رات کو پاکستان سو رہا تھا صبح اٹھ کے ہل گیا پاکستان جے شاہ آپ چیئرمن بنیں گے نومبر میں اور اگر جے شاہ نومبر میں چیئرمن بن جاتے ہیں سب سے تہلا کام ہوگا چیمپئنس ٹافی کا وینیو بدلنا بھٹی صاحب ساتھی چلیں گے انشاءاللہ پھر انڈیا اپنی ٹیم بھیجے گا نہیں بھیجے گا انڈیا اپنی ٹیم نہیں بھیجتا ہے تو آبیس ہی بات ہے پھر وہ یہ شکپالہ حال ہوگا کہ دوسری کسی کنٹری میں بھی کرنے پڑیں گے اپنی ٹیم نہیں بھیجے گے انڈیا پاکستان کیوں نہیں آرہا وہ ضرور فرق پڑھنا چاہیے اس طفح ہمیں لگتا ہے کہ آئے گا آپ کو انڈیا کی پارسپیشن ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے انڈیا کی پارسپیشن اسی صورت میں ہوگی جب نرندرہ موڈی حکومت ان کو اجازت دے گی گواہ ایک کا سگنل دے گی اس سے پہلے آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے نرندرہ موڈی کی حکومت ہے دس سال ہو گئے دوستو نمرسکار پاکستان یہ سپنے دیکھ رہا ہے کہ انڈیا آگلے سال پاکستان جائے گا کھیلنے کے لئے چیپنس ٹروفی اور انہوں نے ہم سے بنا پوچھے ہی ہمارے تین میٹس کا سکیجول بھی انناؤنس کر دی لیکن ان کو یہ کون بتائے کہ انڈیا پاکستان کھلنے کے لئے کبھی جندگی میں جائے گا ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ابھی کل ہی ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے ہیں تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ انڈیا ان حالات میں وہاں پر کھلنے کے لئے جائے گا اور اوپر سے پاکستان کی گراؤنس کے حالات بہت جار اخراب ہیں وہاں پر ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور شادی والی کرسے رکھیں ہیں گراؤنس میں اور گراؤنس کی آؤٹفل اتنی رف ہے کہ وہاں پر گھاس بھی نہیں ہے اگر کوئی کھلاڑی ڈائی بھی مارے گا تو اس کو تو انجری ہو سکتی ہے مجھے اتنی بری حالت ہونے کہ وہاں پر ٹیمیں کھلنے کے لئے آئیں لیکن وہ ایک روپیہ بھی لگانے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ انڈیا کی گراؤنس تو ایک سے بڑھتر ایک ہیں باہن گراؤنس ہے انڈیا میں انٹرنیٹسل اور انڈیا میں سب سے بڑا گراؤن ہے جہاں پر ایک لاکھ پچیز آلوگ بڑھتے ہیں سب سے بڑا گراؤن جو کہ پاکستان میں تو کیپیشٹی دارہ میکسیم اور پھر بھی یہ لوگ سپنے دیکھیں بڑے بڑے ابھی نومبر میں آئی سیسی کا چیئرمن جائشہ بننے جا رہا ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلا شٹیپ یہ لگا کہ پاکستان سے اس ٹروفی کو سپ کرے گا دوبائی یا شرلنکا کیونکہ انڈیا کے بغیر وہ ٹروفی گرانا ایک دم ایمپوسیو ہے لگا کہ سارے سپانسر بھارت کی ہیں اگر انڈیا نہیں جائے گا تو وہ ٹروفی ہوگی کیسے بھٹی صاحب چیمپینز ٹروفی کا ہمارا سکیٹل سامنے آگیا ہے ماشاءاللہ we are looking forward to obviously all the matches happening in پاکستان ہمیں جار یہ ہے کہ یہ sabotage تو نہیں ہوگا نا بھٹی صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو ہی جاتی ہوتی ہے پاکستان آنے میں حالا کہ انتہ وعدہ تھا کہ آپ آ جائیں تو پہر ہم آ جائیں گے اس پر نہیں وہ بڑا کنڈیشنل وعدہ تھا تب بھی اتنا کوئی بھروسہ نہیں تھا بھٹی صاحب آپ بتائیں دیکھیں گھومت کل تک جو انڈیا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ انڈیا ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اور بھارتی ٹیم آئے گی اور آنا چاہیے دیکھیں اگر بھارت نہیں آتا تو اس سال کے اینڈ میں ومنز ورنگ کپ ہے پاکستان ٹیم میں وہاں جانا ہے اور آئی سی سی کے اگرے دو تین سال میں ایٹلیس دو ای ورڈ بھی تو وہیں ہیں جیہاں وہیں پر ہے تو پاکستان کو بھی پھر نظر سانی کرنی چاہیے لیکن ایک چیز ہے کہ اب آئی سی سی کے پریزنٹ کے انیکشن ہونے جس میں بھارت کے جائشہ امیدوار ہیں جو انسائیڈرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید پی سی بی جو ہے وہ جائشہ کو ووٹ دے اور اس کے اوز انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار آئی سی سی نے بھی کافی انڈیا کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور پی سی بی کا کافی اچھار محصر پلان ہے کہ بھارت کے سارے میچز لاہور میں رکھے ہیں وادہ سے انڈینز جو ہے وہ سڑک کے راستے پاکستان آ کر میچز بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے لگ رہا کہ ازہاں میرا خیال ہے کہ اللہ اللہ ہوگا امید تو اللہ اللہ ہوگا اور یکو مارچ کو پاکستان انڈیا محصر پدھا پی سیڈیم لاہور میں بٹی صاحب ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ پھر کراچی سے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کہہ دے نا کہ اگر آپ لوگ اپنی ٹیم نہیں بھیج رہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے پچھلے سال ہم چلے گئے تھے تو انڈیا میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا ہوا پلیس کوئی نہیں پڑتا نہیں نہیں پڑتا آئی سی سی کو چرد پڑتا ہے کیونکہ تو وہ سی آئی سی سی کو یہ فرق کیوں نہیں پڑتا ہے کہ وہ پاکستان انڈیا پاکستان ماچس آہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سویہ ہم ساروں کو پتا ہے لیکن یہاں کوئی قوالٹی نہیں آئی سی کو فرق نہیں پڑتا ہوگا لیجنز لیگ میں گرانڈ فولتا ہی لیکن آئی سی سی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا پاکستان کیوں نہیں آرہا وہ ضرور فرق مرنا چاہیے اس طفح ہمیں لگتا ہے کہ آئے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹریکٹ بورڈ میں واقعی تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے کچھ انتظامات کے حوالے سے اگر ہم نے بہتر کرنا ہے اگر ہم نے گراؤنڈز کو بہتر کرنا ہے جب سات ٹیمیں باہر سے آئیں گی یہاں پر کھیلنے کے لیے تو پریکٹس ایریا بھی پاکستان کو اسی حساب سے ان کے جو میار ہیں بینرقوامی سطح پر اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ غیر معمولی انداز میں کرنے کی ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے اور انٹرنیشنل ایونٹ ہے چیمپیس ٹوفی اول تو یہ بچ جائے یہ بڑی مشکل ہوگی کہ انڈیا پوری طرح طاقت سے چاہے گا کہ پاکستان میں حالات کو پاکستان میں ناقض سہولیات کو پاکستان میں سیکیورٹی خچات کو ان سب کو اتنا اجاگر کرے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے انڈیا کی تو اللہ بھی سٹرونگ ہے آپ دیکھیں ابھی اسیان کرکٹ کانسل کا اجلاس ہوا تھا وہاں سکون سے جائے شاہ ایک سال کے لیے اور صدر بن گئے اور جو پی سی بی کے تحفظات ہیں نہ تو کسی نے سنے نہ ہی کسی میڈیا کے فورم پر چھپ سکے اس لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی یہ پرابلم ہوگا کہ ہم کس طرح میڈیا میں جائے آیا ایہ ایسی سی کے خلاف ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو کمزور بورٹ کے لیے یہ بڑے پرابلمز ہیں اور اگر آپ نے چیمپنس ٹوپی کے لیے لابی نہیں کی آپ نے اپنے انفرسٹرکٹر کو صحیح نہیں کیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا چیمپنس ٹوپی کا انعقاد کرنا ہے ایک بڑا میجر ٹورنمنٹ جو آپ کو دوہزار اکیس نویمبر میں ملا تھا سارے جو ایونٹ دوہزار اکیس تک تے ہوئے اس میں واحد ٹورنمنٹ پاکستان کو ملا ہے لیکن بزائے تو آپ کے انفرسٹرکٹر اور آپ کی جو بھارت سے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے پرابلم ہوگے ہاں اگر منتقب حکومت جو بھی بناتا ہے اگر پی ایم ایل بناتی این بناتی ہے تو یقیناً بھارت کی طرف جائیں گے مذاکرات کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ کسی طرح بھارت اپنے ٹیم بھیجنے پر رضا مند ہو جائیں اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے لیکن ٹی سی بی بہت ہی ایفورٹ کی ضرورت ہے اپنی کارکردگی کو اپنے سارے سسٹم کو بہت درست کرنا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت نے بھی آ کے چل کے دو آئی سی سی وینٹ جو ہے وہ ہوسٹ کرنے پاکستان کو ان کی ضرورت ہے آپ کو انڈیا کی پارٹسپیشن ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں انڈیا کی پارٹسپیشن اسی صورت میں ہوگی جب نرندرہ موڈی حکومت ان کو اجازت دے گی گواہ ہے کا سگنل دے گی اس سے پہلے آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے نرندرہ موڈی کی حکومت ہے دس سال ہو گئے لیکن جو بائی لیٹرل ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان میں تو پاکستان اور بھارت سامنے آ جاتے ہیں لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت میں ورڈ کب بھی کھیل کر آئی گودشتہ ورڈ اور لیکن پاکستان بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئی ہے تو اب دیکھیں اس پر وہ جس طرح کی اب ان کی حکومت اتنی پاورفل حکومت نہیں آئی ہے کہ مجوریٹی کے ساتھ وہ آئیں اور صفحہ پوزیشن راہل گانڈی کی جانب سے کافی اپوزیشن بھی ہے تو اس صورتحال میں جائے شاہ بھی ابھی خاموش ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں فروری میں چیمپنن سروفی ہے شاید ایک آت مہینہ وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گریگری باکلے جو آئی سی سی کے چیئرمن ہے وہ جائے شاہ کے بڑا دائیں بازو بنے ہوئے کیونکہ ان کو چیمن بنانے میں شیسانگ منوہر کی جگہ بھارت نے بڑا وائٹل لوڈ پلے کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی پرائیس سیبوشن سیرمنی میں آپ کو گریگری باکلے جو ہے وہ جائے شاہ کے ساتھ نظر آئے جی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائے شاہ کی ان سے ڈیفنیٹلی بات چیت ہو رہی ہوگی کوشش وہ یہی کریں گے کہ پہلے مرنے پر چیمپنز ٹوفی کے میٹس پاکستان میں نہ آ کر کھیلیں اور اگر اس میں وہ ناکام ہوتے تو پھر اس صورت میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ ترطیب دیا جائے اس مرتبہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہائی بریڈ موڈل پہ نہیں جائے گا جیسے ایشیا کپ میں ہم ہائی بریڈ موڈل پہ چلے گئے کہ باہر کھیل لیتے میٹس اور اس بھارت یہ کوشش کرے گا جو میرے ذرائع بتاتے ہیں انڈین میڈیا کے کہ بھارت یہ کوشش کرے گا کہ دبائی میں میٹس ہو جائے جو بھارت کے ٹیم میٹس ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ای بینٹ ہمارا ہے بھارتی ٹیم کو یہاں آ کر کھیلنا چاہیے جب ہم وہاں جا کر مختلف شہروں میں کھیل سکتے ہیں تو بھارت کو یہاں آ کر کھیلنے میں چاہتا ہے تو بظاہر ابھی خاموشی ہے خاموشی کے بعد اب آپ دیکھیں آئندہ ایک آج ماہ میں کیا سٹیٹگی انڈیا پلان کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گی